یرمیہ سترہ باب یہودہ کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یسرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہے آئے میرے پہاڑ جو میدان میں ہے میں تیرا مال اور تیرے سب خزانے اور تیرے اونچے مقام جن کو تُو نے اپنی تمام سرحدوں پر گناہ کے لیے بنایا لٹاؤں گا اور تُو از خود اس مراز سے جو میں نے تجھے دی اپنے قصور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا اور میں اس ملک میں جسے تُو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کراؤں گا کیونکہ تم نے میرے کہر کی آگ برکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلدی رہے گی خداون یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توقع کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداون سے برگشتہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رتمہ کی ماند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا بلکہ بیابان کی بے آب جگوں میں اور غیر عباد زمین شور میں رہے گا مبارک ہے وہ آدمی جو خداون پر توقع کرتا ہے اور جس کی امیدگا خداون ہے کیونکہ وہ اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خوشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باز نہ رہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہی لے باز اور لا علاج ہے اس کو کون دریافت کر سکتا ہے میں خداون دیر و دماغ کو جانتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی ماند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا ہمارے مقتص کا مکان عزلی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے آئے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آبِ حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا آئے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا تُو ہی بچائے تو میں بچاؤں گا کیونکہ تُو میرا فخر ہے دیکھ وہ مجھے کہتے ہیں خداوند کا کلام کہاں ہے اب نازل ہو میں نے تو تیری پیروی میں گڑریہ بننے سے گریز نہیں کیا اور مصیبت کے دن کی آرزو نہیں کی تُو خود جانتا ہے کہ جو کچھ میرے لبوں سے نکلا تیرے سامنے تھا تُو میرے لئے دہشت کا باعث نہ ہو مصیبت کے دن تُو ہی میری پنا ہے مجھ پر ستم کرنے والے شرمندہ ہوں پر مجھے شرمندہ نہ ہونے دے وہ حرسہ ہوں پر مجھے حرسہ نہ ہونے دے مصیبت کا دن ان پر لا اور ان کو شکست پر شکست دے خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جا اور اس پھاٹک پر جس سے عام لوگ اور شہانِ یہودہ آتے جاتے ہیں بلکہ یرشلم کے سب پھاٹکوں پر کھڑا ہو اور ان سے کہہ دے کہ آئے شہانِ یہودہ اور آئے سب بنی یہودہ اور یرشلم کے سب باشندو جو ان پھاٹکوں میں سے آتے جاتے ہو خداوند کا کلام سنو خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سہبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یرشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ اور تم سہبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر پاہر نہ لے جاؤ اور کسی طرح کا کام نہ کرو بلکہ سہبت کے دن کو مقدس جانو کیونکہ میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا بلکہ اپنی گردم کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہو اور تربیت نہ پائیں اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنوگے خداوند فرماتا ہے اور سہبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤگے بلکہ سہبت کے دن کو مقدس جانوگے یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو گے تو اس شہر کے پھاٹکوں سے دعوت کے جانشین بادشاہ اور عمراء داخل ہوں گے اور وہ ان کے عمراء یہودہ کے لوگ اور یرشلم کے بشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا اور یہودہ کے شہروں اور یرشلم کی نواہی اور بنیابین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سختری قربانیاں اور زبیے اور حدیعے اور لبنان لبان لے کر آئیں گے اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے حدیعے لائیں گے لیکن اگر تم میری نہ سنوگے کہ سہبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سہبت کے دن یرشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے قصروں کو بسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی میکسی بارگ میکسی بارگ グیشون گیشون گیا گیشون 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 گیش گیشون گ Ca jakie